بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چمچ شوگر ہم نے اس کو باریک پیس لیا تھا بلینڈ کر لیا تھا ایک چوتھائی چائے کا چمچہ نمک اب یہ ہمارے پاس ملک پوڑر ہے یہ تین چمچ ہے ہم نے ملک پوڑر کے لیے یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا چار چمچ ہم نے اوائل لیا تھوڑا زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور یہ دو نا ہم نے انڈے لیا اب ہم اس کے نا ایک ڈو بنا لیتے ہیں اچھی طرح پہلے اس کو ہم نے مکس کیا یہ مکس ہو گیا اب ہم اس کے نا ایک ڈو ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کے دودھ سے گوندے یا پانی سے اس کی ڈو بنائیں مرضی آپ لوگ ہوگی لیکن ہم پانی سے ڈو بنائیں گے اس کی اب ہم ڈو بناتے ہیں یہ ہم نے ہماری ڈو اچھی طرح سے ہی دیکھیں اس کو ہم نے ڈو کو بنا گوند لیا اس کو ہم کم سے کم کم سے کم ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک کرنا ہم اس کو اس کو ڈھکے اس کو رکھیں گے تاکہ اچھی سی ہے نا سیٹ ہو جائے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم انہا دیکھتے ہیں ہمارے پیزے کی فیلنگ کر لیتے ہیں تیار سب سے پہلے ہم نے یہ تین چمت چھوٹے پکوان تیل لیا اب اس میں ہم نے ہمارے آدھا کلو چکن ہے اس کو ہم نے اس طرح کٹ لیا اس طرح کٹ لیا آدھا چمت لسن پوڑا ایک چوٹھائی چائے کا چمچہ ہم نے لیا کساوہ گھرم مسالہ ایک چمت ہم نے لیا لال میرچے پر ایک چوٹھائی چائے کا چمچ نمک کم زیادہ آپ لوگ کھر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں یہ ہماری بلکل یہ دیکھیں بلکل ہم نے اس کو اچھی طرح پکا لیا کم سے کم پانچ منٹ ہم نے اس کو بنایا اب یہ بلکل فیلنگ تیار ہوتی ہے اب ہم نے اس کو اتار لیتے ہیں اور یہ ہمارا پتیلہ ہم اس پر رکھ دیتے ہیں جب تک یہ پتیلہ ہمارا دھرم ہوتا ہے جب تک ہم ہمارا پیزے کی ڈو دیکھ لیتے ہیں دو تیار ہوئی یہ دیکھیں بس اب ہم اس کو ہنکل کے نا اس کے ہم دو پیڑے بنا لیں گے کیونکہ ہم دو پیزا بنا رہے ہیں اور تین پا ہمارا نا کبھتے ہیں میدہ ہے دو پیالی اور اس کو اب ہمنا آدھا آدھا کر لیتے ہیں ایک قصہ یہ ہمارا ایک ہم نے پیڑا اس میں رکھ لیا اور ایک پیڑا ہم نے اس میں لیا اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے اس کو ہمنا پھیلا لیں گے پورا یہ ہمارا بس یہ ڈھکل لیا ہمارے پاس یا آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی ہے اگر کوئی بڑی چیزیں تو آپ اس میں کر لیں میرے پاس یہ ڈھکا تھا اچھی طرح ہم نے اس کو کر دیا یہ ہمارا ہم نے پیزا ہم نے ہمارے پیزے کی روٹی کو پھیلا لیں اب ہمنا اس طرح کرنا یہ دیں ایک کانٹا لیا اچھوڑی کی مدد سے بھی آپ لوگ یہ اس طرح اس کو ٹک لگا سکتے تاکہ ہمارے پیزے کی روٹی پھولیں اس کا لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے پورے پہ لگا لیں گے پورے پہ لگا لیں گے یہ دیکھیں تاکہ ہمارا پیزا جو زیادہ خوبصورت لگیں دیکھیں اب ہمیں اس کو پیزا سوس لگا دیں گے کم زیادہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا صحیح لگائیں گے اب اس کو ہمیں اس طرح پھیلا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے پیزا سوس لگا دیا اب اس میں ہم موزیلہ چیز لگائیں گے یہ دیکھیں تھوڑی زیادہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں اب اس میں ہم نے چکن کو ہم نے اس طرح اُبال کے چکن کو ہم نے کپلتے ہیں اس طرح کے ہم نے اس کے تار نکال لے دیا اس طرح کے اب ہم نے یہ شملہ میرچ ہے ہمارے پاس اب ہم نے اس میں شملہ میرچ کو اس طرح کر کے لگا دیں تھوڑی زیادہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں یہ ہم بہت اپنا ہے اچھا سا منہ کیا پلتے ہیں پیزا بنا رہے ہیں ہمارا اپنا ہے آسان سی ریسیپی ہے بہت اچھی سی ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کرنا بہت آسان ہے بولتے ہیں گھر میں پیزا نہیں بنتا آپ کو بنانے سے کہیں گے انشاءاللہ اور اب ہمارے پاس یہ تھوڑے سے مکائی کے دار نہیں تھوڑے سے یہ بھی ڈال دیں مزارہ سے زیادہ نہیں اب اسی کے اوپر یہ نا اسی پر یہ نا ہم نے مزریلا چیز تھوڑی سی اٹھا دیں گے اب ہمارے پاس یہ زیتون ہے یہ کالے زیتون اس کو ہم اس طرح کٹ کے اس طرح اس طرح کٹ کے اس اس طرح کٹ کے اس طرح لگا دیں گے تھوڑے زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کو ہم کٹ کٹ کے اس طرح لگا دیں گے اب ہم اس کو بیک کے لئے بلکل تیار ہیں اب ہم اس کو بیک کے لئے ہم نے کتیلہ ہمارا رکھ دیا ہے اب کم سے کم ہم اس کے اندر ہمارے یہ رکھ دیں گے کم سے کم اس کے اندر ہم 30 سے 35 منٹ ہم اس کو بیک کریں گے یہ دیکھوڑا آگے سٹین رکھ دیا ہے یہ ہمارے 30 منٹ ہو گئے اور ہمارا پیزا اچھا سا بیک ہو گیا اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ ہمارا بہت مزے کا پیزا تیار ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم اس کو پیزا کٹر سے کٹنگ کر لیتے ہیں یہ چھولی سے پیزا کٹر سے بہت گرم ہے یہ کٹنگ کر لیتے ہیں بہت گرم ہے اب ہمارا یہ دیکھیں کٹنگ کر لیتے ہیں کتنا چیزی کتنا زبردست یہ پیزا بنا ہمارا یہ دیکھیں بہت گرم ہے بہت گرم ہے اب ہمارا اس کو اس طرح کٹنگ کر لیتے ہیں یہ ہمارا پیزا بلکل تیار ہو گیا بہت مزے کا بہت اچھا پیزا اور بہت آسان سے آسان سا پیزا بتایا ہے اتنے مزے کا اور اتنا اچھا پیزا بنا یہ دیکھیں اس کی خالی صرف لک چیک کریں اس کی بریڈ چیک کریں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و عمال میں رکھیں آمین سمہ آمین